سنہ سبھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو سیچویشن ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو میں پیک پانگ والے بھی ڈسکس کر رہی تھی ایسا لگ رہا ہے چھبیسویں آئینے ترمیم کے آنے کے بعد ستائیسویں ترمیم چھبیسویں ترمیم کے تشریح کے لیے لازم ملزوم ہو چکی ہے اگر فوٹبال کرنے تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ بلاول صاحب نے جو انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ ہے ہی نہیں مطلب پتہ نہیں کس خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے پیپلز پارٹی والے جو اتنے پرو ایکٹیو اچھل اچھل کے جا رہے تھے ہر ملاقات میں وہ اچانک کہتے ہی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سے چیف جسٹس یہ تو اس ریس میں گھوڑے ہی نہیں تھے اور پھر تھوڑے ٹائم کے بعد جے ایو آئی فے کا بھی موقع پا تھا کہ جی سب کچھ تیرہ ہو گیا تھا جسٹس منصور علی شاہ صاحبی آپ کے ہمارے پورے پاکستان کی چیف جسٹس تھے لیکن لچانک کمیٹی میں جا گیا آزل تاروڑ صاحب نے پریس کانچنز میں کہا رہے گیا نہیں نہیں میرا سوال یہ پتہ نہیں اس کے اوپر شروع میں اپنے پروگرام میں بات کیوں تو مجھے تو پہلے یہ بتائیں کہ کیا پیپلز پارٹی ابھی خواب سے جا گیا ہے جے ایو آئی فے کو ابھی ہوش آیا ہے یہ دونوں جماعتیں جو وہاں پر کوت کوت کر جا رہی تھیں ان کو نہیں پتہ تھا کہ کس کو ووٹ دینا ہے کس کے اوپر بات ہونا ہے یہ کس کو بے وکوف بنا رہے ہیں ڈیمیج کنٹرول ہو رہا ہے ڈیمیج کنٹرول ہو چکا ہے لیکن اس سے مزید خراب بھی ہوگا اور دوسری بات یہ کہ جو ستائیسی ترمین کی بات ہے یہ چھبیسویں آنے سے پہلے ہی بات کی جا چکی تھی کہ جی کیونکہ ہم نے پورے اس پروسس کو کنٹینیو کرنا ہے تو ابھی تو ترمین کی شروعات ہے دیکھیں ملٹری کورٹس اور نو مائی کے حوالے سے جو ایک کومبینیشن تھا اس کومبینیشن کے اوپر پی ٹی آئی نے ایکسپٹنس نہیں شوکی اس کے اوپر سب سے پہلے جی اور یہی وہ یہی وہ یہیہ افریدی صاحب ہیں جو اب ہمارے چیف جسٹس ہوں گے جنہوں نے کہا واہ ہے کہ ہاں ملٹری کورٹس بننی ضرور چاہیے لیکن نو مائی کے جو ملزبان کے کیسز ہیں ان کا ٹرائل اس میں ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے سنہ مجھے آپ سے ایک اور سوال کا جواب بھی لینا ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے ابھی آپ نے کہا نا کہ بھی تو اس پر بہت ساری چیزیں مزید کھل کر سامنے آنے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جیسے منصور علی شاہ صاحب کی باڈی لینگویج ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد حکومت کی تو اندر سے وہ کہتے ہیں کہ لڈو پھوٹیں گے اگر وہ اپنا استیفہ دے دیتے ہیں عہدے سے لیکن ان کی باڈی لینگویج کو ایسے دیکھنی رہا ایسے لگا ہے جسے آنے والے دنوں میں وہ مزید ڈٹ کر ان تمام تر مسائل کو ان چیلنجز کو ایکسپٹ کریں گے اور ہم انہیں دیکھیں گے ان کے فیصلوں سے ان کے عدالتی امور کے حوالے سے تو آپ کو لگتا ہے یہ چھبیسوی ترمیم جو حکومت کر بیٹھی ہے کہیں نہ کہیں اس کو سبکی ہونے والی آنے والے دنوں میں دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور مہی بختر صاحب ترنے والا بلکل بھی ثابت نہیں ہوں گے نہ تو سپریم کورٹ کے لیے اور نہ ہی اس حکومت کے لیے لیکن یہ اپنے آپ میں بڑا چیلنج ہوگا کہ کس طریقے سے وہ تمام کیسز جو کہ سپریم کورٹ میں جائیں گے کیونکہ اب ان کو راستہ دکھا دیا گیا ہے تو سپریم کورٹ کے پاس کوئی بہت کچھ کرنے کے لیے نہیں بچے گا لیکن آپ ان کے ریاکشن دیکھ سکتے ہیں جس طرح انہوں نے چیف جسٹس آپ کو خط دکھا حالانکہ ان کے جانے میں ایک دن رہ گیا ہے لیکن جو ایک شکایتی element ہے وہ ان کا صاف نظر آیا تو جو فیصلے ہوتے رہیں گے جو کیسز وہ سنتے رہیں گے اس میں وہ شکایتی لے جا ان کا ہمیں ضرور نظر آئے گا لیکن ان کے پاس اب کرنے کے لیے بہت کچھ نہیں بچائے وہ پرانی تنخواہ کے اوپر ہی سپریم کورٹ میں کام کرتے رہیں گے کیونکہ اصل میں جو صحیح کیسز ہیں جو کہ حکومت کو ہٹا سکتے ہیں حکومت کو ڈیمیج کر سکتے ہیں یا اپوزشن کو لائم لائٹ میں لا سکتے ہیں یا آؤٹ کر سکتے ہیں وہ سارے کے سارے کیسز اب جو ہے وہ کونسٹیوشنل بینچز کو شفٹ ہو جائیں گے تو جو اصل ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سکس ٹوئنٹی سکس امنٹمنٹ کو سیف کیسے کرنا ہے اس کو کنٹینیو کیسے کروانا ہے امپلیمنٹیشن کو کیسے کنٹینیو کروانا ہے اور دوسرا کونسٹیوشنل بینچز کی فارمیشن کو نون کانٹروورشنل کیسے رکھنا ہے اگر ایسا ہوگا تو فریزائیڈ سی بات ہے اس ایکسسائز کا فائدہ ہوگا ورنہ کچھ حاصل نہیں ہوگا دیکھیں جہاں تک فیصل وارڈا صاحب کی بات ہے تو ان کو مبارک بات دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصل وارڈا صاحب کے پاس صرف خبر ہوتی ہے اور وہ اس خبر کو صرف آگے فورڈ کرتے ہیں سورس سے لے کے اس کے بعد آگے اس کو اوپن کر دیتے ہیں تو ایسا ہے اس میں ان کے لیے تو کوئی بڑی انکریجمنٹ نہیں ہے لیکن جو میں گفتگو سن سکی ہوں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مخبر وہ پکے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ جو کوئی بھی خبر دیں ہم اس کے اوپر یقین کر لینا چاہیے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ حالفاً یقین کر لینا چاہیے لیکن اگر وہ دس باتیں کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ باتیں درست بھی ثابت ہوتی ہیں لیکن خیر میں اس پر اس پوائنٹ پر صرف آنا چاہوں گی کہ جہاں تک آج بوشا بی بی صاحبہ کی رہائی تھی تو یہ اس لیے بھی ہوئی ہے کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ شاید آئینی ترامی میں جو پرسرار طریقے سے پاکستان تحریک انسان وہ میں اس لیڈرشپ کی بات کر رہی ہوں جو لیڈرشپ اس وقت جیل کی سلاقوں سے باہر ہے اس لیڈرشپ نے جس طرح ایکٹ کیا ہو سکتا ہے اس سے وہ ریلیف کی گنجائش پیدا ہوئی ہو اور ہو سکتا ہے خان صاحب کے لیے بھی مستقبل قریب میں ہو لیکن میری انڈسٹینڈنگ یہ ہے کہ مستقبل قریب میں شاید خان صاحب کے لیے کسی بہت بڑے ریلیف کی گنجائش پیدا نہ ہو سکے جو فیملی سے ریلیٹڈ چاہے ان کی بہن سے ملاقات کی بات ہو چاہے ان کی اہلیہ کی جیل کے اندر رہنے کی بات ہو کم از کم ان اشکوز کے اوپر شاید خان صاحب کے لیے ایک بریتنگ سپیس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس چیز کو ہمیں سمجھنا ضروری ہوگا کہ اگر خان صاحب جیل کی سلاقوں سے باہر آ جائیں گے تو اس حکومت کے لیے معاملات چلانے اس سے زیادہ مشکل ہو جائیں گے کیونکہ بنیادی طور پر اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے یہ بات درست کہی جاری ہے کہ جو لیڈرشپ اس وقت جیل کی سلاقوں سے باہر ہے وہ خود بھی نہیں چاہتی کہ خان صاحب جیل کی سلاقوں سے باہر آئے میں اس لیڈرشپ کی بات کر رہی ہوں جو کہ بڑے سکیٹر ڈسٹریکٹڈ فیصلے کر رہی ہے اور جس کے اندر آپسی درار موجود ہے اگر آپ صرف پی ٹی آئی کا کمپیریجن کر لیں تو جو خیبر فختونخواہ کی لیڈرشپ ہے وہ پنجاب کی لیڈرشپ کو ان نہیں کرتی جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے جو وکلا کی لیڈرشپ ہے سو کال وہ اس کو ان نہیں کرتی اور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی کے فیصلوں میں کہیں نہ کہیں تضاد تو موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں اور ہر کمیٹی کے سٹنگ میں آپس میں لڑائی جگڑا اور بحث مباعثہ ہوتا ہے تو اس سے آپ یہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ خان صاحب کے پاس جاتے ہیں فائنل ڈیسیجن کے لیے کیونکہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ کوئی اور فیصلہ کر رہی ہوتی ہے ایک پوائنٹ مجھے ایڈ کر لیں دے تاکہ میں چاہوں کہ آپ اس پر بھی ابنا تجزیہ مکمل کر سکیں آپ نے کہا ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کے دوران آگ جو ملاقات ہوئی ہیں اتنے دنوں کے بعد اس کے بعد جو وکلا میڈیا کے سامنے آئے اور جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کو کون کون سے مشکلات اس وقت جیل میں پیش ہیں کہنے کہ بارہ بارہ گھنٹے وہاں پر لائٹ نہیں ہیں چودہ چودہ گھنٹے وہ اندھیرے میں رہتے ہیں گھر والوں سے دیفنیٹلی ان کی ملاقات نہیں ہیں شیف بڑی ہوئی ہے ذرائع ابلاغ تک ان کے رسائی نہیں ہیں انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ جسٹس یاہی آفریدی پاکستان کے نئے جسٹس تائینات ہو چکے ہیں مقرر ہو چکے ہیں ان کا نوٹفیکیشن جاری ہو چکا ہے اور بہنوں سے بھی ملاقات نہیں تو ایک ایسا قیدی جس کو بی کیٹیگری کی سہولیات ملنے چاہیے اس کے ساتھ ایسا روائی ہے جو کہ سابق وزرعظم بھی رہ چکا ہو اس کے اوپر آپ کیا کومنٹ کریں گے اچھا دیکھیں ذریعہ پہلے تو یہ جو باتیں آج کی گئی ہیں یہ باتیں کچھ دن پہلے بھی کی گئی تھیں جب چھبیسویں آنی ترمی منظور ہونی تھی اور اس وقت ملاقات کی بات کی گئی تھی یہ خبر تب ہی بات آگئی تھی کہ بارا بارا گھنٹے ان کے پاس سیل میں لائٹ نہیں ہے ان کو چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا ان کو واک کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کے پاس ٹی وی کی سہولت ختم ہو گئی ہے ان کو اخبار کی سہولت میسر نہیں ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ چھبیسویں آنی ترمیم کس شکل میں اور کس سٹیج کے اوپر موجود ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیز پہلی بھی اس کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ چھبیسویں آنی ترمیم کے بعد کیا معاملہ رکھتا ہے جسٹس یایہ آفریدی صاحب کو اگر تو میں پھر وہی بات ہے کہ آپ کا سوال کچھ اور تھا لیکن میں چھوٹا سا پوائنٹ اس میں اٹھ کرنا چاہوں گی کہ جسٹس یایہ آفریدی صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف میں ایس سچ کوئی رفت موجود نہیں تھا شوکر تو یوسف زی صاحب کا سکیٹ میں دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا کہ بلا وجہ مطلب ہوتا ہے کہ آ بیل مجھے مار یعنی آپ جسٹس یایہ آفریدی صاحب کو بھی اپنی طرف سے بزن کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے جسٹس پائزیچہ صاحب کے حوالے سے کیا اگر ایک نون کانٹرویشنل جج ہے اور اگر وہ بن گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان تو آپ معاملات کو آگے چلنے دیں لیکن خان صاحب کے حوالے سے جو کچھ ہے میرا خیال ہے کہ یہ چیز ابھی سسٹین کرے گی کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بنیادی طور پر اپنا جو پارٹی کا ایک طریقے سے سیل کہنے یا پارٹی کی جو فنکشنیلٹی جو سٹرکچر ہے وہ جیل سے بیٹھ کے چلا رہا تھے اور میرا خیال ہے کہ حکومت کو بہت دیر کے بعد یہ سمجھ آیا کہ جتنے بھی ڈیسیزنز تھے ان کا مرکز بیسکلی اڈیالا جیل تھی اور وہی سے ڈیسیزنز آتے تھے وہی سے یہ ڈیریکٹ کیا جاتا تھا پی جی آئی کی لوکل لیڈرشپ ایک احتجاج کے بعد دوسرے اور تیسرے احتجاج ملہب آپ بھی کہنے کہ کہانی پیسے پردہ اٹھنا آہستہ آہستہ شروع ہو چکا ہے